بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بن مسلم اور ابراہیم بن مسلم مسلم بن عقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے جناب محمد کی عمر آٹھ سال اور جناب ابراہیم کی عمر دس سال تھی جناب مسلم بن عقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد دونوں بچوں کو گرفتار کر کے ایک قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے تاریخ میں لکھا ہے کہ دروگہ زندان جو کہ ایک محب اہل بیعت تھا وہ بچوں کو شام کا خانہ دینے کے لیے آیا تو اس نے پوچھا کہ تم کس کے بچے ہو جب ان بچوں نے اپنے دادا عقیر ابن ابو طالب کا بتایا تو دروگہ نے ان کو آزاد کر دیا بہرحال یہ بچے کوفہ پہنچ گئے انہوں نے دریائے فرات کے کنارے کی طرف خود کو پایا انہوں نے دریاء سے کچھ پانی پیا اور پھر اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ایک درخت کے اوپر چڑ گئے وہ دونوں ایک عورت کو نظر آگے وہ بچوں کو گھر لے آئی عورت نے کہا کہ بد قسمتی سے میرا شوہر حارس وہ عبیداللہ بن زیاد کے لیے کام کر رہا ہے اس نے کہا کہ اس وقت اس کا شوہر باہر ہے تم اس کمرے میں آرام کر سکتے ہو مگر شوہر مت مچانا ورنہ وہ تمہیں پکڑ لے گا بچے سو گئے اور خواب میں اپنے والد کو دیکھا اور رونے لگے حارس گھر آ چکا تھا اس نے بچوں کے رونے کی آواز سنی اور اس کمرے کا دروازہ کھول کے بچوں سے پوچھا کون ہو جب اسے پتا چلا کہ یہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے بچے ہیں تو انہیں ایک ستون سے بان دیا بچوں نے ستون سے بندے ساری رات گزاری صبح و حارس انہیں دریا پر لے گیا ابراہیم نے اس سے پوچھا حارس تم ہمیں مارنے کے لیے لے کر جا رہے ہو حارس نے کہا ہاں بچوں نے نماز پڑھنے کی درخواست کی بچوں نے نماز پڑھنا شروع کی اور اتنے میں تلوار سے دونوں کے سر تن سے جدا کر دیے گئے اور لاشیں دریا میں بہادی گئیں لائن حارس نے پیسوں کے لالچ میں ان معصوم بچوں کو شہید کر دیا موسیقا 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 موسیقا